دنیا میں کئی جانور ہے کچھ ایسے پیارے اور کیوٹ کی من کرتا ہے انہیں اپنے گھر لے جائے پر کچھ ایسے درہاونے اور خونخار کی ان سے انکاؤنٹر ہونے سے ہی انسان کی آدھی جان نکل جائے ان خطرناک جانوروں میں بھی کچھ تو شیر جیسے نکیلے بنجے اور تیز داتوں والے ہوں گے تو کچھ چھوٹے اور پیارے دکھتے ہوں گے لیکن اصل میں فطرت ان کی بھی نقصان پہنچانے کی ہی ہوگی اب ویسے تو خطرناک جانور کے نام پر آپ کو جنگل میں راج کرنے والے کچھ گنے چنے جانوروں کے نام ہی یاد آئیں گے لیکن ان کے علاوہ بھی دنیا میں کئی ایسے چھوٹے بڑے جانور ہے جن کے بارے میں بھلے ہی آپ کو کم سننے کو ملتا ہو لیکن اٹاک ان کا بھی جان لے وا ہے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ورلڈ's most dangerous animals کی شیر سے ہونے والے خطرے کے بارے میں کون نہیں جانتا اس کا تو نیچر ہی نقصان پہنچانا ہے پھر چاہے کوئی آنیمل ہو یا ہیومن شیر کو کیول اپنی بھوک مٹانے سے مطلب ہے ایون ایک سٹڈی کے حساب سے مانا گیا ہے کہ شیر کا کنوا پورے سال میں قریب دو سو انسانوں کی جان لے لیتا ہے ماسہ ہاری ہونے کے قارن شیر کو اپنے کھانے کے لیے کوئی چناو نہیں کرنا ہوتا اس کے سامنے جو آتا ہے یہ اسے ہی اپنا ڈینر بنا لیتا ہے حالانکہ شیر ادھکتر رات کے سامنے اپنا شکار کرتے ہیں جہاں شکار کے سامنے یہ اپنے شاپ کلاؤز کا پری کو گہرے زخم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کلاؤز کے ساتھ ہی اپنے شکار پر اپنے نکیلے داتوں سے وار کرتے ہیں جس سے بائٹ کی گئی جگہ سے شکار کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جس کے بعد شیر اپنی پیٹ پوجا کرتا ہے ہپوز ہپوز کو اس لسٹ میں دیکھ کر بے شک آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے لیکن انہیں انہوں سنٹ اور کیوٹ ماننے والوں کو بتا دے کہ ایک ہپو کی بائٹ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بیچ میں سے آدھا کر دے یہی نہیں اس کی ایک بائٹ میں اٹھارہ سو پی اے سائی فورٹس ہوتی ہے جو کی شیر کی بائٹ سے بھی تین گناہ زیادہ ہے ویسے تو ہپوپوٹیمس ایک ہر بھی وار جانور ہے اور اسے زیادہ کسی سے بھی کوئی مطلب نہیں یہ تو اپنے میں ہی مگنے رہتا ہے لیکن اس کا نیچر کافی اگریسیب ہوتا ہے اور اس کی اگریشن کے کارن مانا جاتا ہے کہ یہ ایک سال میں قریب پانچ سو انسانوں کو مار ڈالتے ہیں اب آپ اس سنکھیا سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ انہیں اس لسٹ میں کیوں شامل کیا گیا ہے یہی نہیں ان کے پاس کافی بڑے اور شاپ سیٹ آف چومپرز بھی ہوتے ہیں لیکن فائٹ کے سمیں یہ اپنی لمبی اور شاپ کے نائنز کا استعمال کرتے ہیں ہاتھی ایک ایسا جانور جسے کہیں پوجا جاتا ہے تو کہیں کوئی اس کی سواری کر اچائیوں کے مزے لیتا ہے یہ ایک شانت صبحہ والا شاہ کا ہاری ہیومن فرنگلی آنیمل ہے لیکن تھانکس تو اٹس بگ سائز اور ویٹ جس کارن اسے اس لسٹ میں ایڈ کیا گیا ہاتھی جتنا شانت صبحہ کا ہوتا ہے وقت آنے پر اتنا ہی اپدرو مچانے والا خطرناک جانور بھی بن جاتا ہے اس کا ایک اٹاک انسان کو دور اٹھا کر پھیک سکتا ہے ایون کئی بار تو آپ نے خبروں میں گصائے ہاتھی کو بھی دیکھا ہوگا اور جب یہ گصے میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی ان کے پاس آنے سے بچتا ہے ان کا ایک پیر بھی کسی پر پڑ جائے تو اس کی جان نکل جائے ویٹ میں آفریکن ایلیفینٹ تو قریب آٹھ ٹن تک ہو سکتا ہے جس کارن شیر بھی ان کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے شیر بھی ان کے سامنے اپنی شکتی کا کم ہی پردرشن کرنا پسند کرتا ہے کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے کروکوڈائلز کروکوڈائلز زمین اور پانی میں رہنے والا وہ جانور ہے جسے دیکھ کر ہی انسان کی روح کاب جائے یہ پوری طرح سے ایک ماسہ ہاری جانور ہے جو سال بھر میں لگ بھگ ایک ہزار انسانوں کو جان سے مار دیتا ہے اس کی نظرے اور کھونکھار داتوں سے کسی کا بھی بچ پانا مشکل ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک نائل کروکوڈائل کی بائٹ فورس قریب پانچ ہزار پی اے سائے تک ہو سکتی ہے یعنی اس دنیا میں کسی بھی جانور میں سب سے زیادہ اور سالٹ ووٹر کروکوڈائل کی بائٹ فورس سیتیس سو پی اے سائے تک خطرناک ہو سکتی ہے کروکوڈائل اپنے کھانے کو چبا چبا کر کھاتے ہیں جس سے ان کے شکار کو کافی درد سے گزرنا پڑتا ہے شکار کو پکڑنے کے لیے یا اپنے بڑے مو اور نکیلے داتوں کا ہی استعمال کرتے ہیں جس کارن انہیں پکڑتے وقت یا ان سے جان بچانے کے لیے لوگ سب سے پہلے ان کے مو کو ہی پکڑ کر دبا دیتے ہیں حالانکہ یہ کام بھی ایک انسان کے بس کی بات نہیں انہیں کابو میں کرنا کافی مشکل ہے سکورپینز ضروری نہیں کہ دنیا کے سب سے ایک خطرناک جانور سائز اور ویٹ میں وشال ہی ہو کیونکہ کئی بار سکورپینز اور بچھو جیسے جانور بھی آپ کی سوچ سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں یہ سائز میں بھلے ہی چھوٹے ہو لیکن ان کا زہر اپنے شکار کو ڈھیر کرنے کے لیے کافی ہے یہ پراجین اور آکرمک خوفناک رینگنے والے جیو اپنی پوچ سے ڈنک مارتے ہیں اور اپنے شکار میں زہر ڈال دیتے ہیں جس زہر سے ہی ہر سال قریب تین ہزار سے بھی زیادہ لوگ اس کا شکار بن جاتے ہیں حالانکہ اراخنیٹ کی چھبیس سو سپیشیز میں سے کیول پچیس سپیشیز کے آس پاس ہی ایک انسان کی جان لینے کے قابل ہے اب سکورپینز میں بھی ڈیتھ سٹاکر کو سب سے جان لیوا مانا گیا ہے یہ پیلے رنگ کے موت لانے والے جیو نورتھ ایفریکا اور میڈل ایس کے ڈرائی اور ایرڈ لانسکیپس اور ڈیزرٹس میں پائے جاتے ہیں ان کے جگر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کیول ایک بار ڈسنے سے ہی انسان کی جان جا سکتی ہے اس لیے اگر گلتی سے بھی کبھی آپ کا اس سے سامنا ہو تو دور رہے اسیاسن باکس چھوٹے پر خطرناک جانوروں میں اسیاسن بکس کا تو کوئی جواب ہی نہیں پدی سے دکھنے والے اسیاسن بکس اپنے نام سے ہی ہونے والے خطرے کا اندازہ دلا دیتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہے کہ ہر سال اس چھوٹے سے بک کے کارن قریب دس ہزار لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اس کے کارن انسان کو ایک جان لیوا ڈیزیز ہوتی ہے جسے چہگرز ڈیزیز کے نام سے جانا جاتا ہے ایون سنٹرل این ساؤتھ اماریکہ میں تو خون پینے والے ان بکس کو ریال تھریٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس بک کے کارٹنے یا اس کے چھوے ہوئے کسی بھی کولڈ فوڈ یا ڈرنگ کو کنزیوم کرنے سے انسان کو چہگرز ڈیزیز ہو سکتی ہے اس کے بائٹ میں پروٹوزون ٹرائپانوسوما کروسی ہوتا ہے جو انسان کے لیے جان لیوا ہے وہی چہگرز ڈیزیز سیدھے ہارٹ ڈائیجیسٹیف سسٹم اور نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے جس سے انسان کی نارمل باڈی فنکشننگ میں پریشانی ہوتی ہے یہی نہیں اگر کسی پریگننٹ مہیلا کو یہ ڈیزیز ہو جائے تو پورے چانسز ہے کہ اس کے بچے کو بھی اس ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑے گا ڈاؤگز بے شک ڈاؤگز کا نام اس لسٹ میں سن کر آپ کو حیرانی تو ہوئی ہی ہوگی لیکن اس کے کاٹ میں